بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم رلز ٹی وی میں ہوں بارک جوید آج سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں پہلے بھی کئی پروگرام کیے آج چودہ اگست ہے سب سے پہلے میری طرف سے ایک دوار پھر پوری قوم کو چودہ اگست بہت بہت مبارک ہو یوم ازادی تو چلتے ہیں السلام علیکم سار بارکم السلام اور سب سے پہلے میں پوری قوم کو یوم ازادی پہ مبارک بات دیتا ہوں اور امیر کہتا ہوں کہ یوم ازادی اور پاکستان جو قومی دن ہے ہزار سال یہ چلتے رہے انشاءاللہ بہت شکریہ سار کیا حال ہے جناب آپ کا میں نے کہا پہلے آپ کی خرید پتا کرے بس پیکے میں یہاں پہ کچھ علاج ہو رہا ہے اس طرح کا معاملے چل رہے ہیں اچھا آپ کا بھی علاج چل رہا ہے ادھرمیہ سار کا بھی علاج چل رہا ہے ادھرمیہ صاحب کے لیے کبھی انگلینڈ گورنمنٹ پریشانی پیدا کر دیتی ہے کبھی پاکستانی گورنمنٹ پیدا کر دیتی ہے تو کیا چل رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ تو میرا حال ایک مزاق نہیں ہو رہا کہ جس ملک کے وہ تین بار وزیراعظم رہے ہیں وہ پاسورٹ نہیں دے رہے اور جس ملک میں جائدات ہے وہ ان کو یہاں رہنے کا ویزا نہیں دے رہے اوپر سے صیت بھی خراب ہے اس میں تو میں یہ کاؤں گا کہ عمران خان صاحب جو پہن نشتے ہیں ان کو اتنی بھی شرمی نہیں کرنی چاہیے کم اکم پاسورٹ تو پاکستانی کا حق ہے پاسورٹ تو اس کو رنیو کر کے دینا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس جنگ لڑیں جو بھی لڑنی ہے اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے جیسا کہ یہاں کے ڈاکٹر نے یہ لکھ دی ہے کہ میاں صاحب نہ ٹرابلنگ کر سکتے ہیں اور ان کی شریعانیں سکڑ رہی ہیں اور اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے اور یہاں کا جو ہوم آفیس کے امیگریشن ان کو بھی لیٹن لکھتے ہیں کہ میاں صاحب تو ڈاکٹر کا جو کہا ہے وہ اس مولد میں پتھر سے لکیر جو کہتے ہیں کہ پتھر سے لکیر ہے ایک پنجابی کا محافظ ہے تو وہ یہاں کی حکومت کے لیے ایک ایسی بات ہوگی اب اس میں باگستان شرمیدہ ہوں گے شیر رجیر صاحب جو روزانہ ٹی وی پہ بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور ان سمینوں نے ہی میاں صاحب کو اجازت دی تھی پرائیم ویسٹر ہو یہ سب کیپننٹیں مل کے کہ میاں صاحب علاج کریں اور جب علاج ہو جائے تو وہ عابت آئیں تو اب یہ روزانہ کوئی نئی نئی سے نئی کہانییں بلے گئے آتی ہیں جو مجھے سوچ ہے کہ ان کو ہو کیا کیا ہے ایک آدمی علاج کرانے آیا ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ نواز سے کلاب یہ دیکھنے گیا ہیں یہ گوڑوں کا کھیل کبھی یہ کہتے ہیں کہ کھانے کھانے کیا کبھی یہ کہتے ہیں ہائی پارگ میں تھیلے ہیں آپ تو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ تھوڑی بہت ہی ونزش کریں اور اس کے ساتھ آرام کریں اور اس کے بعد پھر علاج ہوگا تو یہ ساری چیزیں واضح ہوگی گیا اب یہ آرام سے بیٹھ جائیں اب مزید بقوات کی میرا کیا ہے نہ عمران خان کو ضرورت رہی ہے اور نہ شہر اشیر کو اور دوسری چیز میں عمران خان سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جب یہ کھلتے تھے تو اس کا ایک کپاؤں کے اوپر جو تان کی اوپر پنڈلی ہوتی ہے پنڈلی کہتے ہیں گھنے سے نیچے کی حدی تو یہ اس میں جب پرولم پڑی تھی تو یہ تیم کے ساتھ ہی سیابل کرتا تھا تیم یہ لینے کے لیے اور اس کے بعد یہ پھر ایٹ سال کا ٹریٹر نہیں کھیل سکا علاج کرتا رہا ہے اس وقت اس کو آدمی پوچھے کہ تمہیں بیمادی پڑی تھی تو تم اتنے دیو کیوں تیم کے ساتھ بچھتے رہے اور اس کے بعد جب ٹھیک ہوئے تو کرکھر میں دوبارہ کھیلنا چروع کیا ہے تو میاں صاحب کو بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس کے بعد بھی گھگ دیلی میں کرکھر میں آئے جب بار ہو گیا کھیل سے کھیل سے اور اس لیے کہ تمہیں کوئی اس طرح کی بیماری ہو بڑا ایکٹر ہے یہ ڈراما کر رہا ہے اس کو بیماری ہے ہی نہیں سوچل میڈیا پر بھی اس طرح کی بات کی جا رہی ہیں بریٹش گورنمنٹ کا عمران خان سے کیا لینا دینا ویزا تو انہوں نے دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے میں بریش گورنمنٹ نے تو یہ کہا کہ انہوں نے جو علاج کے بارے میں کہا کہ ڈاکٹر کا کوئی بشا جب اور نہیں بتا یا ہو گا یا اس طرح کی بات یا انہوں نے پاکستان لوگوں نے فورن آفیس میں لکھا ہوگا کوئی طرح کی چیز تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہوگی لیکن اب جب میاں صاحب نے درہاد دائد کرتی ہے دوکٹر کا بچن کام نے آگئی ہے تو اس میں ویسے درہاد میں تو ایک دو سال تو ہائی پروفائل میں درہاد نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اس میں تو میرا خیال ہے اب جو گورنمنٹ ہے امیگریشن وہ تو میاں تا کو اجازت دیں گے جس نے دے تک دوکٹر کلیے نہیں کرتا جی حجر صاحب میں ایک سوال ہے قوم کی اگر کسی نے خدمت کی ہو تو قوم تو اس کو سر پہ بٹھاتی آپ ماشاءاللہ ایک وقت میں پاکستان میں آپ کا ایک نام تھا کرکٹ کی دنیا میں سرف راز نواز لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اگر نواز شریف نے بھی کوئی قوم کی خدمت کی ہوتی تو آج قوم بھی اسے میرا خیال ہے بڑی عزت دیتی آپ کا کیا خیال اس میں دیکھیں قوم مینہ صاحب کے ساتھ ہے یہ میں یہاں بیار کے جو سیف کرتا ہوں اور اس میں آپ دیکھیں جب اپنا ملیم نواز صاحبہ نے جلسل جلوس پنجاب میں کیے ہیں ایوان وہاں جو انہوں نے پرنٹر میں سیف جیتی ہے تو یہ میاں نواز شیف کی بیٹی آئی ہے اور میاں صاحب کا ورشن سامنے لوگوں کو بتا رہی جائے پنجاب کے اندر سیف جیتی ہیں اور اس کے بعد پرنجو میں نوچہرہ میں جیتی ہے یہ کس لیے جیتی ہے اس لیے کہ میاں صاحب کی یہ لوگوں نے کی ہے اور ملی نواز نے جس طرح کے جو سے جروز کیے ہیں اور فردل الرحمن ساتھ تھے تو یہ سارا سینوں کا مل کے معاملہ چل ہے اس کے بعد یہ ساری سیدھیں آئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کشمیر کا جو ہونی ہونی تھی وہ تو یہی ایک تھی فکولہ جس کی فیتر میں حکومت ہوگی وہ کشمیر میں جیسے گا اس کے علاوہ ایک جو شارپورٹ میں جیسی گئی ہے اپنا امران خان کی طرف سے وہ تو دو نمبری ہوئی ہے اور وہاں دیکھیں سارا دن تیز بارش رہی ہے اور بارش کے بعد وہاں سیمنٹی ایٹی پچھر موٹ کہتے پڑھ گئے وہ تو دیکھیں یہ واضح چیزیں آ رہی ہے کہ ان کے پاس حکومت کے پاس چیزیں ملی ہوئی تھی اور چھپے لگا کے وہ دکھائی بھی کہیں جاتے کہیں تو یہ ساری چیزیں اب اگر اس کے اوپر انکوائری ہو تو یہ ساری چیزیں واضح ہو چیزیں 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 حکومت سے دو نمبری اجازت نہیں تو ورنہ تو آپ دیکھیں میاں صاحب کی عزت ہے اور لوگ کرتے ہیں پنجاب میں یہ کسیزیں پھیل ہوئے ہے اور بزنس کمیونیٹی دیکھ لیں جو انہوں نے کسیزیں چیزیں کو ایسے پڑھا دیا ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ حکومت کو عمران خان کو نیچ دکھانا چاہتے ہیں کہ تو مقابلہ کر لو کبھی یہ کہتا میں پھرانے کو پکڑوں گا کبھی یہ نیر کے پاس جاتا ہے یہ نہیں آئی یہ تو پرسنل میٹر ہے ان لوگ کے بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر نواز کہتے ہیں یہاں آپ دیکھیں امریکہ گوینڈر بغیر کسی میٹر کے اسے میں صفح دی ہے انگلین میں جو ملیستر ہوتے ہیں وہ بغیر کسی اگر کو خبر ایسی آجائے اس کی اوپر دی تے ہیں اس کی تو ویڈیو بنی ہوئی آجی ہے میرے میرے خامت ملیستر شرم کور کرتے ہیں تو ویڈیو بنی ہوئی ہے تو ویڈیو کے اوپر اتنے بیش شرم نے کچھ نہیں کہا تو اس کو تو تو یہ چیپ جسر شکریم پورٹ کے روزانہ اس کو کرتے ہیں لیکن یہ بیٹھا ہوئے وہ کہتے ہیں بھی غلط ہیں اور لوگ کو دو دو تین تین سات ویسے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ان کے فردے جو لگائیں یا ان کے اوپر کچھ جنم صحبت ہو تو گرفتار کریں ایسے کوئی انکواریاں چاہتے ہیں یا گرفتار کیا ہوگا ہے تو خوشیر شاہ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اپنا راہا سامزا کا دیکھ لیں اس کے بعد شماع شریف کا دیکھ لیں اس سے پہلے بھی جو بیروفریر کو پکڑا ہے تین تین ساتھ دو دو ساتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ازاد ہو گئے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ دو تین ساتھ جس کے ضائع کیے ہیں اس کا نیاب کے اوپر کیس بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے میں یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جب فردے جرم آئد کریں تو اس کو بھی جرم کو بھی جو ملزم ہے اس کو بھی تو وقت دیں کہ اپنا ملکیوں کریں اور صفائی بے پر اس کرتا کہ وہ وقیل بغیر صفائی کے تین تین دو دو ساتھ گرفتار کر رکھنا کہاں کا قانون ہے میں یہ کہتا ہوں اور چیف جیسے تو پاکستان بار بار کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر یہ چیف جیسے تھا میں کہتا ہوں کہ حکم نامہ جاتی کریں کہ جو کسی کے اوپر فردے جرم آئے تو وہ سب کی رسال کریں جب ادادت اس کو مجرم بنائے جی سر یہ لوگ تو دو دو سال آپ بتا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں تو انیس انیس سال تک خواتین بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑی رہی تو وہ ان کا قصور تھا یہ بڑے آدمی ہیں تو ان کے لیے اور کوئی قوانین ہونے چاہیے وہاں تو بے شمار لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں جو بے قصور ہیں اس طرح تو دیکھیں ابھی سپریم کورڈ میں کوئی سال پیدے ایک اچھلا آیا تھا اس کے اوپر کوئی اپنا کیس تھا اور اس کو بھری کرتیا گیا بھری ہونے کے بعد بزا چلا وہ تو آدمی پہت ہو چکا ہے تو اس طرح کی پہتے بھی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورڈ کے چیف جیسر صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ بہت کو جب کتنے ججوں کو لگانا ہے آزارتیں بنانی ہے تاکہ جلدی فیصلی ہوں لیکن جی امران خان لے کے بیٹھا ہوا ہے ان کو ججوں کسی ہمارے باہر پیسے نہیں ہیں پیسے تمہارا پارٹی میں لگانے کے لیے ہیں پیسے وہ ابھی اپنا مونہ سلائی نے بتایا ہے کہ وہ انہوں نے کہیں اور خرص کر دی ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ کر رہے ہیں جس کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ زیادہ بان جاتی زیادہ آجاتے اور جو آپ نے بتایا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہی یہ بتائیے کہ جو فیصلے لوگ انتظار کرتے کرتے جس طرح آپ نے کہا کہ فوت ہوگے کوئی جیلوں میں پڑے رہے ان کا جواب دے کون سپریم کورٹ تک پہنچتے بہت دیر لگ جاتی ہے وہ تو دس سال لگ جاتے پاکستان میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے تو عام آدمی کے لیے تو وہ تو دیکھیں نا سیجی سیول کورٹ ہے سیجن کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے پھر جا کے پتنی آپ زندہ رہیں گے کہ یہ نہیں تو پھر جا کے سپریم کورٹ ہے تو میں تو یہ حران ہوں کہ ہمارا سسٹم کیا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ جو اجار کرتا ہے انگلر میں کہ یہ بیٹری ہے اور اس کے بعد اپنے فیتر ہوتا ہے حضا وہیں کہ اس سے پہلے آدمی ازاد ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے جو فنس میں بھی تیاری کر لے پروسیکیوشن اپنے اپنے ڈیفنس میں سیاری کارلے جو کرنا ہے دیکھ لیں یہاں پھر جو ایک اپنے جو جس کو مہنچہتر میں صدا ہوئی ہے یا یہ جو پاکستان کے پلے اس کے ساتھ جن کو صدا ہوئی تھی یہ جو مہنس میں پھین رہے تھے تاکہ یہ اپنے جرم جو ان کے اوپر ازادت نے لگایا ہے پروسیکیوشن نے تاکہ یہ اپنا وقیل سے اپنے ڈیفنس میں جو کرنا کر رہے ہیں اتھر ہی زیر تک ازاد رہتے ہیں پاکستان ایک واحد اتنا میں حرام ہوں ان کو شرموں کو شرم آنی سے یہ کہ پاکستان کے اندر یا دوسرے لوگ گرفتار ہو جاتی ہیں تین سال بات ازاد ہوتی ہیں تو ان کا تین سال جو جنم ہوا ہے بغیرہ جنم کے اس کو گرفتار کیا ہے وہ تین سال کون دے گا اور وہ دیکھیں محمد علی کی ایک فلم کی بات کر رہے جو ٹی وی پر دکھاتے ہیں کہ جاج صاحب میرے بارہ مجھے واپس روٹا دو ان کو اس چیز سی شرم آنی سے کہ اس طرح کے جو ایسے وہ ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتے اور سپریم پور کو میں جو گلدار صاحب سے بات کرتا ہوں لندن میں بہر کے کہ اس کے اوپر پولی ایکشن کریں اور تمام جو آپ کے ستارہ ستارہ ڈھارہ جو چیز ہیں ان کو بٹھائیں ساتھ اپنے اور ایک فیصلہ کر دیں آرڈر کر دیں کہ جو نیاب ہے اس طرح کی بغیرٹی آندہ نہ سکے اگر کسی کو انہوں نے چارج کرنا ہے تو اس کے اوپر فردے جرم لگائیں جب اضالت میں لے کے جائیں اضالت سزا دے تو سزا ہو اس کے پہلے اس کو یہ دو دو تین سی سال جیسے کچھ میں نے دوسرے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ پکڑ کے بتایا ہوا ہے کوئی چیز سامتے نظر نہیں آ رہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیئے جی حجر سر یہ بات آپ نے تو بڑے وعدے طریقے کے ساتھ بتائی قوم کو آج میں بھی ایک سوال آپ سے بھی کرتا ہوں اور قوم سے بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جو جماعت اینڈیا کے لوگ ہیں وہ تو وہاں کلمہ پڑھنے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے انہوں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوتا وہ تو اللہ کا اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں تو ان کو پکڑ کے جیل میں بے شمار لوگ اس کے جیل میں بیٹھے میں کسی کی زمانت بھی نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں آپ کے خیال میں یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں وہ شاید طور پر فیصلے کرتی ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتی اس لئے ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں آپ چاہتی چیزیں کیوں دیکھتی ہیں کہ یہ فیصلہ پرائم مینیسٹر یا مینیسٹر یا قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ ہی شکر سے چاہتے ہیں اور بچھرمی اور بغیر کی حاضر زیادہ پڑھ رہی ہے کہ پرائم مینیسٹر یا ملیسٹروں کے خلاف فیصلے نہیں کرنے اور جو کو بھی یہ اپنی اس لئے یہ چیزیں چاہتے ہیں ہیں کہ عمران خان اپنے جاج لانے میں چاہتے ہیں اور یہ شیف جیسٹر صاحب جاتے ہیں کہ یہ جو وکیلوں کے اوپر معاملہ آ رہا ہے کہ 50 یا 15 سال کی وقالت ہو جہاں مردی لگا دی ہوئے سپریم پورٹ میں آپ لگا سکتے ہیں جو بھی نیسٹر لی ایک ریسٹرہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قانون جو جو ہے کہ شیول عدالت کے جو جاجید ہیں ان سے پر موچنے ہو کے آگے جانا چاہیے یہ بخرا حضرات کا معاملہ اب اس کے سیاتی معاملے بن گئے ہیں ان میں سے جاجید کا معاملہ نہ کریں اور یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو عدالت سے جو اس سے نیچے پڑھ کے آتے ہیں وہ عدالتیں آئندہ وہ عدالت میں جانا چاہیے تاکہ یہ انصاف کا ہو اور یہ جو سیاسی جاجید ہیں ان کا یہ معاملہ قتم کرتے ہیں جو موکرا دراز کی رجاج آ جاتے ہیں جی سر یہ معاملہ آج تو نہیں خراب ہوا یہ تو مشلے پینتیس چالیس سال سے یہ چل رہا ہے کہ فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے عمران خان کو تو دو سال ہوئے ہیں یہ ڈائی سال ہوئے ہیں ایک تو سوال یہ ہے دوسرا آپ کے خیال میں یہ جو وکیل ہمارے وہاں پہ مقلہ ہے ان میں سے جاج بنا دی جائے تو یہ انصاف کر سکتے ہیں جو ان کی حالت ہے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مقلہ کو ججید بنانا سے پہلے تو آپ دیکھیں کونسے پارٹی کے جاج آ رہے ہیں مقلہ تو یہ میں کہوں گا یہاں دوبیتے بر بات ہے اور پھر یہ بات پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر چلی گئی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی وہ ججید کا نام اپرور کریں گے تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کیا ہوگی کہ اوپوزیسن اور اکومر وہ کہیں گے تین ہمارے لگا لیں چاہے وہ کہیں گے دو ہمارے لگا لیں ایک دوسرے کہیں گے ایک ہمارا لگا لوں تو یہ اپنا مقلہ کی اپرور ہوگی کہ یہ ججید آئیں گے تو یہ میں کہوں گا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ یا اس طرح کی جو قانون ہیں یہ جو قانون جو بزرنا چاہیے اور سیور ادارات میں جو پہلے دمانے میں جو جا جاتے تھے ان کی فرموشنیں ہوکے سیشن جرد پھر بہائی کورٹ پھر جا فرم سپریم کورٹ اس طرح کا سسٹم بنائیں تاکہ انصاف ہو سکے اور کسی کی فیور نہ ہو سکے جی سر یہ بتائیے کہ جب بھی ملک میں کوئی مشکل وقت آتا ہے سلاب آتا ہے زلزل آتا ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو فوج سے مدد لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ عدالتوں میں کیوں نہیں فوج سے مدد لیتے ہیں عدالتوں سے فوج کے چارج کیوں نہیں لیتے ہیں میں نے دھوکھا ہے کہ یہ جو کئی ایسے کیسید ہوتی ہیں جیسے دیکھتے ہیں پچھلے سالوں میں تو وہ پاک کوئی فیصلہ کرتے نہیں ہے تاکہ یہ کئی جدید ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری فیملی کو ڈھا رہا ہے ہمیں ڈھا رہا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں ہم سزا دیں گے تو وہ بچوں کو اٹھا دیں گے سسل کھاتیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے کیس جو ہیں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں یہ فوجی عدالتوں میں ہوتے رہے ہیں وہ فوجی عدالت نہیں کروائیں اور حکومت میں یہ کانون پارک دلوارہ کالے جیسے پہلے ہوا تھا کہ یہ سیٹھن کیسیز عدالت ان کو بیجی اپنا فوجی عدالتوں میں تاکہ وہاں ایک مہینے میں پیسلا ہو کے جس کو پانسی لگانی ہے پانسی لگائیں جو جس طرح کی سزائے ہیں وہ دیں اب آپ دیکھیں امریکہ میں کئی اپنا سٹیٹ میں پانسی لگانے سے پانسی لگائیں پانسی لگائیں پانسی لگائیں ہوں یہ بنایا ہوئے چکامل ویمینز ریس کیا ہے ٹوپڈ حسین پانس کو تپاہ کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بچیوں کے ذریعے ہوں ست ہونپ منتر ہے ہمارے ہیں اس کے لئے ہمارے ہیں یہ کہاں کہہ ہے جب بچوں کے ساتھ بزفیل کی جا رہی تھی تسوہ میں اک stray ہیں اس لئے میں کہتا ہوں پوجیے دارتوں میں کوئی پیسلے کروائیں اور سریں ہاں پھارسیں لگائیں تاکہ نصیحت ہو اور اس کو کرنا دیکھیں جب ہاں کی لگی تھی اس کے بعد لوگ کلے ہاں پھٹتے تھے گروں کو طالب بھی نہیں لگاتے تھے تو کوئی چوڑی چکاری اڈکیتی قسم نہیں ہوتا تھا اور آپ دیکھیں روزانہ پیسے کینے جاتے ہیں سرکو کے اوپر پیسے پوچھینے جا رہے ہیں سرکر کے اوپر لوگ کو قطب کیا جا رہا ہے جیسے سلاسی دے کے پیسے لڑھوڑ کے لے جاتے ہیں سریں ہم دکانوں سے لے کے جاتے ہیں تو یہ کہاں کے ضرور آپ بہت سارے ہیں فوری انصاف ملے فوری سلائیں ملیں تو جورم کم ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے مجودہ حکومت نے واضح کیا تھے تو امراد خان کو پوچھا جائیے کہ یہ کہاں کے اور اس نے واضح کیے تھے کہ پچھات لاکھوں خان ایک کروڑ نوکرییں یہ کہاں گئی ساری چیزیں اور جو اس نے کہا تھا کہ فوری اداتوں کے پر پیسے لی آئیں گے سزائیں انصاف ہوگا وہ کہاں آپ کو نظر نہیں آرہا جی اچھا سار آپ ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں مگر آپ تھوڑا سے یہ بتائیں کہ آج چودہ گرست ہے کہ پاکستان تو پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جب تک یو خان کا دور تھا مگر کہاں پہ یہ گلتیاں ہوئیں کہ پاکستان کا یہ حالات ہوگئے کہ آج پاکستان کے لوگوں کی عزت نہیں ہیں عدالتوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ کون سا نمبر ہے انصاف پہ پولیس کی عزت نہیں عوام کی عزت نہیں کہاں پہ یہ آ کے تو مسئلہ پیدا ہوا تقریبا کوئی پینتیس چاریس سال پہلے دیکھیں یہ مسئلے کا حضہ ہوئے ہیں ایک تو پاکستان میں پروپشن کا دنیا میں وہ اچھا اچھا بڑا ہوا ہے کہ پاکستان ملتے ہیں تو پاکستان بنائی پاکستان کے لیے ہے ریٹائر ہو جائے ہیں تو مربوں پر مربے ملتے ہیں بیروپریکٹ سے ریٹائر ہو جائے ہیں تو شرط بھی نہیں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیزیں کیوں ہیں بیروپرین ملت کو چلانا چاہیے اور مہنداری سے چلانا چاہیے اور یہ ساری زمینیں یہ وہ ان کو ترہائی نہیں ملتی جو پارٹی کے لوگ تھے ٹریز کے رکھ لی ہیں اور اس کے بعد جو جب مہنگا ہو گا ہے تو انہوں نے عضبوں رفیر بنائے ہیں اس کے بعد دوسری چیزوں میں پیٹرول کے اوپر اس کے بعد دلسکینی اس کے بعد پھر اپنا یہ گندم آتا یہ ساری چیزوں کی اوپر انہوں نے عضبوں رفیر بنائے عمران نے اور اس نے چھپا لی ہیں تاکہ اہندہ پارٹی میں جو الیکشن ہوں گے تو کھچے کریں گے تو یہ سارے کھچے یہ کہاں سے ہوگی ہیں تو یہی نوٹ مار عمران جو کہتا ہے ہاں میں اماندار ہوں اس کو پوچھیں کہ آپ کے جو رفقہ کار ہیں سابر لوگ ہیں دوسرے جو آپ نے لگائے گئے ہیں انہوں نے پیسوں کی نوٹ مار کی ہے اور کسی کو پکڑا ہے کسی کو سزا دیا ہے نیم نے کسی کو آدھ آدھا ہے یہ انہوں سے سوال کرنا چاہیے کہ سب سے بڑے ڈھاکو اور لوٹے رہی انہوں کھوں اور میں یہ میاں نوازی اینٹ پارٹی سے اور گلابال اینٹ پارٹی سے ریکویٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف وہ پیپر سیار کر دیں اور پارلیمنٹ کے اندر جمع کروا دیں تاکہ جب یہ اتھرے اور چیزیں سامنے واضح ہوں اس کو گرفتاری سامنی ہو جائے اس کے اور اس کے اور اس کے جو دو چھر پانچ دس بار سے اپنی منگوائیں ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ دکھڑ میں آسانی ہو جائے سر آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرے وہ تو خود سب سے بڑے جو اس وقت حالات سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی سڑک ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے صرف غریبوں کے لیے زلط اور اسوائی ہے وہاں پہ تو بلاول ان کا کیسے حساب کرے گا وہ تو خود اس کی بچارے کا بڑا حال ہے سندھ کا اور وہ وہاں پہ کوئی خدمت نہیں کر رہے اور وہ ان کا جو اپنا لڑکانا شہر ہے وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کتا کاٹ جائے تو ویکسین نہیں ملتی تو یہ مران خان سے کس چیز کا صاحب لیں گے یہ آپ کی نظر میں یہ پاک صاحب ہے نہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ نے زلداری کے اوپر کئی کیسز سیار کیے اور ان کو کیوں نہیں عزاتوں میں لے کے آئے عزاتوں میں آئے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں اب نیب دے کے بیٹھا ہوا ہے اور نیب کہتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ صدا ہوئی ہے زلداری کو کوئی پورٹ میں کیسے لے کے گئے ہیں اصل تو معاملہ پورٹ کا ہے کہ یہ نیب پورٹ میں کیسے لائے کیوں نہیں پر جنمائز کرتا اور کیسے کیوں نہیں چلاتے اور اس کے پاس یہ یہ ہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ اگر کروپشن ہے تو اس کو پکڑے سبانی کلامی یہ فیڈل گورنمنٹ اور مناتھان اور اس کے جو دوسرے چمچے منسٹر ہیں وہ بکواس کرنے کے بڑی زیادہ بکواس کرنے کا جب فائدہ ہے کہ جب وہ عمل بھی ہو لیکن عمل تو آئی نہیں عزا سے سامنے آپ کے ہیں سیجر گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں انگری فرق میں جو اور اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسری جنسی ہیں ہاتھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بار یہ جو بنے تھے یہ میں کہوں گا ترین کے اوپر اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا بھی ہے اپنا کہ ان کو ہم نے گرفتار کرنے ہے تو عمران نے منع کیوں کیا ہے اور وہ کے ساتھے ہو گئے پورٹ کے اندر بھی جو کیسے ترین کے وہ بھی ختم ہو گئے تو یہ خودش ہو رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں سامنے آئے ہیں تو سب سے بڑا چون عمران خان سب سے بڑا خورت عمران کی یہ موجودہ گورنمنٹ نکلے گی صاحب آپ چلو جو خیال ہے ناظرین یہ پروگرام ہر بندے کی ذاتی رائے مگر میرا تو خیال ہے کہ چالیس سالوں سے ملک جو ہے وہ چوروں کی ہاتھ میں آیا ہوا ہے نہیں یہ تو چالیس سال میں کہتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے جب سے کبھی فوج اپنا باری لیتی ہے کبھی بیروکرار کبھی سیاستان تو یہ تو باری ہیں لگی ہوئی ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں ان سب کا حضار جب ہوگا جب سپریم پورٹ ایکٹیو ہوگی اس طرح کی سپریم پورٹ کے جاج نہ ہو تاکہ مرساد جو چمچہ فوج کا بن کے میاں نواشی کو سزادی مریم نواز کو سزادی اور اس طرح کی جو چیزیں یہ کر رہے ہیں تو یہ سارے چور ہیں جج جاج ارشت کی بات سن لیں تیفیں موجود ہیں اس میں اس نے فوج کو کہا ہے کہ تین سینئر فوجی جنرل تھے آفیسر جنہوں نے ان کو پریشن ڈالا ہوا تھا اور تین سپریم پورٹ کے جنٹ ایک تاکہ مرساد جو تھا وہ تھا اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو جو کچھت بنے تھے وہ کہاں گئے یہ کہاں کا مرساد جو اس کے اوپر جو اس کی دنجائر گلاد ہے یہ ہی کافی سبوت ہے کہ یہ اپنا جو بات سر پہر سے پورا اُتر تا ہی نہیں جو جالی کی دنجر ہے سامنے اس کے بعد اس نے جو نامییں کی ہوئی ہیں وہ اس کو اس کی ایپس وائپ نے بجھایا ہے جمعہ نے اس کے نامی نہیں ہے اس کی ہوجی اور ساری چیزیں دو نمبری سامنے نظر آئی ہیں اس کے بعد جو ججو نے اس کو پریر کیا ہے جی سر آپ بھی پارلیمنٹ کا سارے ہیں ایک وقت میں مجھے یہ بتائیں پاکستان کے کتنے فیصد سیاستدان باستر تریسل پہ پورے اُترتے ہیں نہیں یہ دیکھیں کئی چیزیں ہیں کوئی قرضے لے کے وہ معاف کروالی ہے کوئی قرضے لے کے دوسری چیزیں کھا لی ہیں تو یہ تاری چیزیں تو ہوا جہاں سب جگہ پر وجود ہیں نہیں مطلب یہ میرا سوال یہ تھا سوری کہ آپ کے خیال میں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت سر تریسل پہ پورے اُترتے ہیں اگر نہیں اُترتے ہیں تو یہ جو کمیشن کمیشن ہے یہ کچھ شہدوں بغیرت ہیں یہ کیوں زیادہ دیتی ہیں کیوں کیس کو تین تین سال پانچ پانچ سال نہیں کرتے واپدہ کا کیس کی بات کر لیں آئی پور میں لوہور سے فیصلہ کرو کہ فیصلہ کرو نہیں پوری جو سان بھی لیا جہا تھا پاکستان سمجھے پاکستان صحیح ملک بان جائے اور پاکستان کی ترقی دن راست اور چومی ہو جائے لیکن نہیں کرتے ایک چیز مجھے بتائیے 1974 پیچھے چلے جاتے جب مٹو تھا یہ 71 تو اس وقت بھی اسمبلی میں آپ کے خیال میں اماندار لوگ موجود تھے اگر اماندار ہوتے تو پاکستان دو اسے کیوں ہوتا تو اسے تو اس لیے کہ جہیہ خان نے مجھے یاد ہے کہ میں ایک میٹ کہہ رہا تھا وہاں بنگلہ دیش میں تو اب بنگلہ دیش ہے اس وقت ایس پاکستان تھا تو وہاں میٹ ہو رہا تھا جاکہ گراؤنڈ کے اندر تو ایک دم جہیہ خان کی تکیر ہوئی اور گراؤنڈ کے اندر لوگ آپ پتھر بینگ نے شروع کر دیئے باند ہو گیا ہم وہاں پہ بڑھرچن مو میں باند ہو کے دھار گئے پھر شام کو ایک پوجیوں کا ٹوٹا ہوا ٹرک آیا وہاں ایس پاکستان جس میں ہم بیٹھ کے آدمی بیرکس میں گئے وہاں کچھ گھنٹیں ہمیں بٹھائی رکھتا پوجھ نے اور اس کے بعد پھر ہمیں ہوتل میں جو پلٹن منزل ہم کے سامنے ساپور بانی ہوتل وہاں پہ چھل پتہ نہیں دسوئیاں بھاری منزل پہ تھے تو وہاں ہمیں رات کو یہ جو بندل با بندلہ دیکھی تھے ہمیں دار دلسل کی گئی انہوں کا کوئی کانا نے یہ دار دول کھائیں اور رام سے بیٹھیں تو وہ وہاں پہ رام سے دو دن کے بعد تین دن کے بعد کسی طرح ہمیں ایرپورٹ کچھ آیا گیا جو ہم پہلے انڈیا بھی نہیں جا سکے ہم گئے وہاں سے سیدھا گئے یہاں پہلے سری لنکا جہاں سری لنکا سے پھر ہم کراچی پہنچے چونگے انڈیا سے راتہ بند کار دیا تھا تو یہ چیزیں چل رہی تھی وہاں اور وہاں جو ہمیں سننے میں آیا پوجیوں کے مطلق کہ انہوں نے اتنی شرمی کی ہے اتنے ریت کی ہیں پاک کوئی نے اور اس طرح کی انہوں نے گندی ہرتیں کی ہیں کہ جس گھا جاتے تھے وہ ان کو پانی کی جگہ زہر والا پانی دیتے تھے اس طرح نفرت پیدا ہوگی تھی اس پاکستان میں پاکستان کے فوجیوں کے مطلق جو انہوں نے وہاں ظلم کیے تھے اور وہاں کا ایک لاہور کا جس پی کمیشنر میں یاد ہے کہ پتا چلا حکم قطر کار بھی ہے وہاں بھنگرد داکہ کے انتر اس طرح کی چیزیں چلنی شروع ہو گئی تو اس لئے میں کہوں گا کہ پاسپورٹ کے نگرہ ہزار پوچی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی ایک نیازی تھا عمران خان کے نیازی علاقے تھے تو اب تو نیازیوں کا راج پاکستان میں آگیا ہے پشمیر میں نیازی آگیا ہے اس کے بعد پاکستان کا نیازی آگیا ہے اس کے بعد فوجی نیازی آ رہے ہیں چیف تو یہ ساری چیزیں نیازیوں کی آگیا ہے جس نے نبی اہزار پوچی کیس کیس کرا دیئے تھے وہ تو بھٹو صاحب نے پھر میربانی کی کسی طریقے سے ان کو چلوا کے واپس دے کے آئے تو یہ تو بات ہوئی ہے اور اس کے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ تھا کہ اپنا جو مجیب و رمان تھا اس نے کہا کیوں گے مجیورٹی ہماری ہے اس لیے ہم اپنا جو بھٹو صاحب نے کہا ادھر ہم دو ٹکڑے تو انہی تھے تو یہ پھر انڈیا نے جو بغیر کی کی کہ پاکستان کے دو ٹکڑے کرواتی ہے اور دو ٹکڑوں کا آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اکنومی گھلی اور پاکستان کہاں آگیا ہے بنگلہ دیش کے پیتے کی ٹکے کی ویلیو دیکھ لیکنی اونچی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اور وہاں دیکھیں سریاں پانچیں لگا رہے ہیں جو باتے سلامی کے کئی لوگ کو پانچیں لگائی ہیں وہاں تو اپنا نہیں آتا کہ یہاں پانچیں لگ رہی ہیں اور ہمین رائز کا معاملہ پاکستان میں رہا گیا ہے ہمین رائز کا معاملہ گھلہ دیش میں تو پانچیں لگ رہی ہیں سریاں تو یہ میں پاکستان پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمین رائز کی بات کیوں کی جاتی ہے پانچیں لگنے کے وقت جی اچھا صرف بٹو صاحب کی آپ نے بات کی تو یہاں پہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بٹو اگر اس وقت مجید کی بات مان لیتا تو ایک ہی ملک رہتا آج جو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی ملک رہنا تھا اور اچھی ترکی انہی تھی انڈیا کو یہ جو چیزیں مل رہی ہیں کہ انڈیا نے جو دو دکھرے کروا دیئے اور اب انڈیا پانچ سان کا دشمن بنا ہوا ہے تو یہ کبھی انڈیا کی حمت نہ ہوتی جو کشمیر کو اپنے نقصے میں انڈیا میں کشمیر کا اس کا ڈال دی ہے وہ بھی اس کو جڑت نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں اور کشمیر کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا کہ کشمیر بھی انڈیپینڈن یا جو بھی ہوتا وہ بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان کو حکومت کو کہ یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسے پاک پہنچ پہنچ پہتا کھائے گی انڈیا کا کشمیر کے نام کے اوپر اب یہ کیا کر سکتے ہیں مجھے یہ پانچ پہنچ 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 پھارے کہ آپ آپ کیا کر سکتے ہیں انڈیا کیمیر جو اپنے نقصے میں ڈال دیا ہے یا تو وہاں کہ وہ کشمیر لیں اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہے اور پاکستان میں جو کشمیر ہے اس کے اوپر جو ایسا کی بان چکا ہے اب معاملہ تیار کر دیں کہ ہم کشمیر آپ کچھ نہیں کرتے کے ایلوٹی کے اوپر جو اندیا کی طرف ہے ان کا ساتھ ساتھیں جو پاکستان کی طرف ہے اور ترقی کرنے ملک کی یہ لڑائی آپ لگتے بھی ساکتے اور جو بجٹ ہے اس کا پیسہ آپ خواجیوں کے کاتے میں ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں یہ مجھے اس کیسے بھی بتا دیں کہ آپ انڈیا کیشمیر لے سکتی ہیں آجا مران خان اور باجوا صاحب یہ مل کے اپنا ٹی وی کے اوپر آپ کے ادان کریں میری باتوں کا جواب دیں اگر تو آپ کچھ کرتے ہیں تو بتائیں کہ سفران ہوا غلط بات کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں وہ عوام کو بتائیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی اچھا سار یہ بتائیے کہ پاکستان میں انیس سو چوہتر میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا اگر آج آپ دیکھیں یوم ازادی کا دن بنایا جا رہا ہے تو قائد آدم نے جو پاکستان بنایا تھا اس میں ہم نے پہلے بات کی تھی مگر یوم ازادی کے صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ ہم ایک قوم بنیں گے پاکستانی ایک قوم ہے نا انیس سو چوہتر میں پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اہمدیوں کے مطلق کوئی ایسا فیصلہ کرتے دیکھیں اس معاملے میں تو مجھے زیادہ عظم نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ قائد آدم نے کہا تھا کہ ایک قوم ہو کے چلیں اور ہر مذہب کو اجازت دیں کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو بھی انہوں نے کرنا کریں اس کو مذہب کو پاکستان کے اندر نہ لے کے ہیں لیکن یہ میں رہا ہے بوٹو صاحب نے کوئی اس طرح کی حرصیں کی ہیں اپنی کھوموں بچانے کے لیے کبھی جو میں کی چھوٹی کبھی یعنی کیوں کہ ہم سرلک بات کبھی کچھ تو یہ ساری بوٹو کی نوازشیں ہیں جو اپنے اس مولد میں بانتے لگا بچا رہا اور یہ اب لبی لبی بیٹھا ہے اس کے اوپن میں اتنے بات بات کروں گا اچھا اجازت صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یورم میں رہ رہے ہیں یہاں پر پور سکون زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں اگر کوئی اچھے حکمران ہوتے تو یورم کے مقابلے پر ہمارا ملک پہنچ جانا تھا نا دیکھیں سارے جو پاکستان کے یا مسلمانوں کے یا پرانچٹی میں جو چیزیں ہیں وہی قانون انہوں نے ڈاک کیا ہوئے ہیں اگر ہم وہ قانون ڈاک کر دیں اور ملاحظم کم کر دیں تو میرا خیال ہے ساری پاکستان کی بوٹ پہنچری ہو سکتی ہے پاکستان کی مطابق آپ دیکھیں سعودی عریدیا میں جو گردنے گاڑتی ہیں صدای دیتی ہیں پولی پور پہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں اور یہاں پہ کر لو مال جمعہ کر لو جو بادشاہ مان جاؤ یہاں کا جو سمگلر ہے یہاں جو حیرن فروش ہے وہ اپنا دو آدمیوں کو علاقے میں اپنا حج کروا دے دو بچیوں کی شادییں کروا دے اور وہ کوویتر بن جاتا ہے اس کو حاجی صاحب کر کے بلاتی ہیں اور قطور کیا ہے کہ ہرن فروش ہے قطور کیا ہے کہ یہ دو نمبری ایک کام کٹتا ہے قرمتا ہے جا ساز ہے لیکن شادییں کروا ہی ہیں تو وہ حاجی بن گیا ہے یہ ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں یہ چیزیں چل جاتی ہیں تو بہت تک اللہ کہ یہ چیزیں اس کو بجائے پانتی اور صدا دینے کے وہ حاجی صاحب بن کے اور گلہ کھول کے علاقے میں سکتا ہے جی وہ ہیرو بن جاتا ہے نی 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 آجا صحیح یہ بتائیے کہ یہ علماء نے بھی اپنا کردار ادار نہیں کیا یہ بھی غلط کاموں میں پڑ گئے سیاست دان بھی پڑ گئے اب پاکستان کے جو حالات ہیں دن با دن خراب ہو رہے ہیں ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کوئی کام بھی اسلام کے مطابق وہاں پہ نہیں ہو رہا جس ملک میں بائیس کروڑ لوگ جن کی اکثریت مسلمانوں کی ہو اس کے علاوہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں تو پھر بھی اسلام وہاں پہ خطرے میں ہو تو کیا بندہ کر سکتا ہے با جی یہ اعلان کرتے ہیں جا ہے کہ فرانس میں معاملہ چلا مولیوں نے کہا کہ ان کی امبیسی باندھ کر دیں مولیوں نے کہا جی کہ جلوس نکال لے گے اب نکالا سارا کچھ کیا تو کیا بنائے اینڈ ریزرڈ امبیسی بھی وہی ہیں امبیسی بھی وہی ہیں ان کا املا بھی وہی ہیں تو یہ ایسے میرا خیال ہے اپنی جو چیزیں جم کانے کے لیے بات کرتے ہیں اب مجھے میں مولانا حضرات پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ جواب دو قوم کو کہ آپ بلان کرتے تھے کہ جی ہم امبیسی کو آگ لگا دیں گے ہم امبیسی کو قتل کر دیں گے وہ کہاں کیوں باتیں ایسے بہت باتیں ہوابیں شلییں چھوڑتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں باتیں کرنے کے بھی اور پھر خموشوں نے کے بھی بھر یہ تو ہے یہاں سے آپ دیکھ انگیلینڈ میں کیا کچھ نہیں ہے یہاں میں مولانا زیادہ آتے ہیں اور ان کے آپ کروڑوں اور بھی جہا زیادہ یہاں بنی ہوئی ہیں اور یہاں کی جو حکومت ہے اس کو بلاتی ہے مختلف ریلیجن کے مولانا کو تاکہ جب بہت سے ضرورت ہمیں کسی کرکے کی ضرورت ہو تو ہم اس مولوی اس کو معاملات کرانے کے لیے اس کو اسمار کریں یہاں آپ دیکھیں پھر کہ اس میں بن گئے ہیں کہ ایک دن آپ یہاں اتنی کٹ سکتے ایک دن آپ یہاں پہ جو معاملے چلنے چاہیے نہیں چل سکتے کوئی کہتا ہے ہم پاکستان پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان میں پرانی جگہ اور پرانے شہر پرانے علاقے میں اس نے ایز اپرانے طریق کی ہے مولانا وہ جو ہے پاکستان اس نے ایز اتنے دن کی اعلان کر دی ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے کوئی کہتا ہے ہم اہل وحاب کے ساتھ جائیں گے کوئی کہتا ہے ہم سنیوں کے ساتھ جائیں گے اور یہ کیا معامل ہے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں ایک چیز دی ہے کہ مسلمان ایک ہو کے چلو دو نہ بنو تین نہ بنو یہ تو رسول سریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو فرسکے بنے ہیں کوئی اہل بخارت سے کیا ہے کوئی کہاں سے کیا ہے تو انہوں نے یہ فرسکے بنا دی ہیں جی ٹائم ختم ہو رہا ہے کافی لمبا ہو گیا پروگرام بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے ٹائم دی ہے نائن ورز ٹی وی کو پھر بھی آپ سے پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تینکی اجہا ناظرین یہ سرفراد نواز صاحب صاحب کرکٹر ان کی اپنی ذاتی رائے تھی کچھ لوگوں نے پچھلی دفعہ اعتراضات کیے تھے پروگرام میں میں نے ان کو اس لیے بتایا کہ سوچ ہر بندے کی اپنی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو اور کوئی یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اعتراضات نہ کیجئے گا ہمارا کوئی سیاسی چینل نہیں نہ مذہبی ہے یہ کام گفتگو ہوتی آپ کو بھی بتا ہے پاکستان کہ حالات کیاں ہیں پاکستان کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا مگر جہاں تاک میری سوچ ہے وہ ہی ہے جو سرفراد نواز صاحب نے بھی کہا کہ جو قائد عظم کا پاکستان تھا اگر وہ بنائیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا لوگ بھی خوشحال ہوں گے مذہبی نفرت کو کم کرنا چاہیے جو لوگ مذہب کے نام پہ بے شمار ایسے کام کر جاتے ہیں جو خود بھی وہ مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزارے ان کا بھی میرا پیغام ہے کہ دوسرے کے مذہب یا فرقے کی طرف نہ دیکھیں اپنی حالت دیکھیں کہ میری حالت کیا ہے اپنے آپ کو درست کریں پاکستان کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ ہر بندہ اگر امانداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرے اور جس طرح ہمارے احمدی اس وقت آپ نے دیکھا ہے ان کو بھی یہ کوئی اگر وہ اچھی جوب کے لیے اپلائی کرے تو وہ نہیں ملتی پھوج میں بڑی بڑی جو پوست ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے تو وہی دیکھیں آئیں پاکستان جو قائد عظم کا تھا ایک قوم بن جائیں جوڑے رینائیورس ٹی وی کے ساتھ ملیں گے اگلے پروگرام میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ رکھیں موسیقی